ہوا ہم غم کے ماروں کا مکینِ گمب دے خزرا کو حالے دل سنائیں گے مکینِ گمب دے خزرا کو حالے دل سنائیں گے کبھی تو اس طرف وہ پیکرِ تنویر آئیں گے کبھی تو اس طرف وہ پیکرِ تنویر آئیں گے کبھی تو اپنے دل کی تشنگی ہم بھی بجائیں گے کبھی تو اپنے دل کی تشنگی ہم بھی بجائیں گے قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے گناہ گاروں میں شامل آکے خود پارسا ہوں گے گناہ گاروں میں شامل آکے خود پارسا ہوں گے شفیہ حشر جب میدان محشر میں آئیں گے شفیہ حشر جب میدان محشر میں آئیں گے غمِ عشقِ نبی سے ہوگا جب مامور دل نہیں ہے غمِ عشقِ نبی سے ہوگا جب مامور دل نہیں ہے تیرے ظلمت قدے میں بھی ستارے جگم گائیں گے تیرے ظلمت قدے میں بھی ستارے جگم گائیں گے بڑی امید ہے سرکار قدم میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدین میں ہم بھی جائیں گے عشقِ نبی سے ہمیں گے اِسَنَ اللَّهَ مَنْ بَعْدِ بِسْمَ اللَّهَ اب ناتھ شریف کے بعد میں پیرام نور و انصاف سے درخواست کروں گا کہا کرو وہ اس کیاری کر کے آئیں تو منقبت پیش کریں سوچوت ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ غیر نبی کی کوئی اللہ کا ولی اللہ کا پیارہ ہو تو اگر اس کی نظم میں تعریف کی جائے اس کو منقبت کہتے ہیں جبکہ اس شخص کی عزت اور وقار سارا اس وجہ سے ہوں کہ وہ کوئی نیک انسان ہے اور اللہ کا پیارہ ہے تو ہمیں منقبت کے لئے محمد صاحب سے دکھیں سوچوت اللہ و سلام علیکہ ی حبیم اللہ اعجاب سجتائی سان جاہ 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 نیسی اعجاب سجتائی سان جاہ 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 ملتن حروتا ہم خوئی نائدنی دا ملتن حروتا ہم خوئی نائدنی دا ملتن حروتا ہم ملتن حروتا ہم سم ملتن حروتا ہم سم ملتن حروتا ہم سم ملتن حروتا ہم ہوتا ہے بسر میرا تجھے دیکھ کے اے سجنہ ہوتا ہے بسر میرا آنکھیں تجھے تکنے کو ہر زمہ ترستی ہے آنکھیں تجھے تکنے کو ہر زمہ ترستی ہے آنکھیں تجھے تکنے کو ہر زمہ ترستی ہے آنکھیں تجھے تکنے موسیقی 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 کہ جس کو اللہ پاک نے صاحب ارادہ بنایا اور صاحب ارادہ کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ انتخاب کرے اپنی عمل کا بھی اپنی زندگی کی راہوں کا بھی اور پھر اس کے انتخاب پر اس کا فیصلہ ہو کہ اس نے درشت کیا یہ غلط اور جہاں اس کے پاس انبیاء تشریف لاتے ہیں اس کی رہنمائی کرتے ہیں وہیں اللہ پاک نے خارجی دنیا میں بھی اس کے لئے بہت سے دلائل رکھی ہیں اور میں نے اسے ایک دلیل اس دنیا میں تنوو ہے جسے ہم انگلیش میں ورائٹی کہتے ہیں تنوو کہتے ہیں کہ ایک چیز دوسری چیز سے ملتی نہ ہو اس میں کوئی نہ کوئی ایسا خاصہ ہو کہ وہ دوسروں سے الگ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے خزانے اتنے بڑے ہیں کہ اس نے کوئی درخت کا ایک پتہ کوئی ریت کا ایک ذرہ کوئی ایک پرندہ کوئی ایک مچھلی اور مچھلی میں لگا ہوا ایک پر کوئی چیز اس نے بالکل دوسری کی طرح نہیں بنائی حتیٰ کہ انسان انسان کی آنکھ اس کی جلد اس پر جلد پر لگے ہوئے نشان وہ بھی ہر انسان کے الگ ہیں اب ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ائرپورٹوں پر آنکھ سے آپ کو پہچانتے ہیں کہ آنکھ پہ رنس مارتی ہیں یا ایک فنگر آپ ایک آلے میں رکھتے ہیں تو وہ بتا دیتی ہے یہ کون ہے اور وہ جلد اگر اتر بھی جائے تو دوسری جلد اس کی جگہ آتی ہے وہ اسی طرح کی ہوتی ہے اسی طرح اس نے پیغمبروں کو بھی برابر نہیں رکھا پیغمبروں میں بھی بعض بازوں سے افضل ہوتے ہیں اسی طرح اس کے انسانوں میں بھی اللہ پاک نے انسانوں میں کچھ ایسے رکھے ہیں جو دوسروں سے بہتر ہیں قد میں بہتر ہوتے ہیں شکل و صورت میں بہتر ہوتے ہیں علم و فضل میں بہتر ہوتے ہیں اپنے تدبر اور فاہم میں بہتر ہوتے ہیں اور بعض اوقات اللہ کو پیارے ہونے کے اعتبار سے بہتر ہوتے ہیں اللہ کچھ روحوں کو اس طرح انتخاب کر لیتا ہے کہ یہ میرے پیارے ہیں تو جس طرح ہم دنیا میں کسی انسان کے جا کر شاگرد ہوتے ہیں کہ جو علم اس میں حاصل کیا جو تجربہ اس میں زندگی میں حاصل کیا جو کسی ذریعے سے علم اس کے اندر آیا اچھائے وہ استاد کے ذریعے آیا اچھائے وہ اللہ کی ذات نے اس کو برائے راس دیا تو ہم جا کر اس کا شاگرد ہوتے ہیں کہ وہ علم ہمیں دے دے اور دنیا جتنی بھی ترقی کرتی چلی جائے اور جتنے بھی ہم جدد کی طرف جائیں یہ سلسلہ بند ہوتا نظر نہیں آتا کہ انسان انسان ہی سے سیکھتا ہے مشینیں بہتر سکھا سکتی ہیں سستی بھی ہوتی ہیں سیڈی ہوتی ہے اس سے آج کل دیکھیں آپ قرآن پاک سیڈیوں پہ اور کس طرح کے نظام چلے ہوئے ہیں لیکن آج بھی ہم کوئی کتاب کوئی علم حاصل کرتے ہیں دگری کرنے جاتے ہیں تو کسی انسان ہی سے سیکھتے ہیں یونیورسٹیوں میں بھی انسان پڑھاتے ہیں مدرسوں میں بھی انسان پڑھاتے ہیں پھر وہ معاملہ جس قدر نازک ہوتا ہے جس قدر اس کے معاملات سنجیدہ اور پیچیدہ ہوتے ہیں اسی قدر اس شخص کی عزت بھی زیادہ ہوتی ہے جو ایک میز گاڑی چلاتا ہے درائیور اس کی طرح کوئی اور ہوتی ہے لیکن پائلٹ اگرچہ کام وہی کرتا ہے وہ بھی مسافروں کو ایک جگہ دوسری جگہ لے کر جاتا ہے لیکن پیچیدگی کے سبب اس کی طرح بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس کا معاملہ پیچیدگی میں ایک عام گاڑی چلانے سے بڑا ہوا ہے اسی طرح کسی بندے کو اللہ سے ملانا یہ ایک بہت باریک اور پیچیدہ کام ہے اس لیے کہ اللہ پاک کی صفات ایسی ہیں کہ کسی کو کچھ پتا نہیں چل سکتا کہ اگلے لمحے اللہ کیا کرنے والا ہے اور جس ذات کا یہ پتا نہ چلے کہ وہ طاقت تو اس کو بہت ہے لیکن اس کے مزاج کا پتا نہیں کہ اگلے گھڑی وہ کیا کر دے تو اس سے پھر جو ہے انسان ہمیشہ مؤدب اور اس سے اس کے سامنے جھکاؤ کی پوزیشن میں رہتا ہے تو اللہ والوں کے ہاں مرید ہونا یہ اس لیے ضروری ہوا کہ اس ذات کے سامنے ہم ان سے کچھ سیکھ کے جائیں تاکہ اس سے کبھی بات کرنا نصیب ہو دعا مانگنا نصیب ہو اس سے گفتگو کا موقع ملے اس کی کتاب پڑھنے کا موقع ملے تو ہم اپنے استاد کی بتائی ہوئی ہدایات میں اور روشنی میں اس سے بات کر سکیں لیکن جب انسان معاشرہ تنزل کی طرف جاتے ہیں تو ایسی چیزیں بھی متنازع ہو جاتی ہیں جو کبھی ان میں تنازع نہیں رہا ہمارے آج سے پچاس سال پہلے بے مرید ہونا یا بے پیر ہونا گالی ہوا کرتا تھا کسی کو بہت بڑی گالی کسی نے دینی ہو تو وہ کہتے تھے یہ بے پیرہ ہے لیکن جہاں جہاں ہم آگے بڑے ہیں جدت کی طرف تو اب یہ سوال نوجوانوں کی طرف سے بہت آتا ہے کہ جی مرید ہونے کی کیا ضرورت ہے تو نئی تعلیم اور جب جدید علم آتا ہے تو یہ سات چیزیں آتی ہیں اس کے ساتھ انسان کا یہ امتحان بن کر آتی ہیں اکبر اللہ آبادی نے ایک اپنے شعر میں کہا تھا کہ ہم یہ سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم ہم نے سمجھا تھا کہ تعلیم جو ہے یہ ہمارے گھروں کو رزق روٹی کے معاملے آسان کر دے گی نوکری لگ جائے گی بچوں کی جو ہم جوب کرتے ہیں کیا پتا تھا کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کفر بھی آ جائے گا ہمارے گھروں میں تو نئی تعلیم آنے کی وجہ سے لوگوں کو یہ بھی خیال ہو گیا کہ یہ بھی چیز جو ہے یہ غیر ضروری ہے بالکل یہ اسی طرح ضروری ہے جس طرح ہم اپنی زندگی میں کوئی فن سیکھنے کے لیے کسی استاد کو پکڑتے ہیں کوئی آدمی یہ نہیں پوچھتا کہ بھئی ہم کیوں کسی کے شاگرد ہوتے ہیں گھری بیٹھے سیکھ لیں اس چیز کو ساری چیزوں کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں فارمیسی کی کتابیں ملتی ہیں آپ انٹرنیٹ پہ جا کے مارے دوائیوں کے نام پتائیں تو پھر کیا ضرورت ہے کہ ایک پہلے ڈاکٹر کو یونیورسٹی میں بھیجا جائے پھر وہ استادوں سے پڑے پھر وہ کسی ایک ڈاکٹر کے ساتھ لگا لگا رہے چھ سال پھر اس کو جا کر کہیں طویل عرصہ ڈپارٹمنٹوں میں رکھا جائے پھر اس کو ہاؤس جاب کرائی جائے پھر اس کو کئی پریسکپشن ایک اجازت ہو اکیلے بیٹھا جائے تو اس تمام مرلوں میں وہ انسانوں سے ہی سیکھتا ہے کوئی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ سیدھے ہی جا کے طب کی کتاب پڑھ کے ڈاکٹر بن جائے بلکہ اس کو انسانوں کے تجربے سے گزرنا ہوتا ہے بلکل اسی طرح جس طرح ایک طب کی مثال ایک آدمی کی صحت سے اس کا تعلق ہے ایک شہر سے اس کا تعلق ہے کچھ ہزار لوگوں سے اس کا تعلق ہے لیکن جو بندہ اللہ پاک سے معاملہ کرتا ہے اس کی ایسی زندگی کا تعلق ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہے اور جب جتنی چیز کوئی زیادہ چلتی ہے تو پھر اس کی اہمیت بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے آپ ایک دکان میں چیز لینے جاتی ہیں اور ایک چیز آپ کو بتاتا ہے کہ بھی اس کی قیمت دس ہے اس کی بھی دس ہے لیکن ایک پانچ سال چلتی ہے ایک ایک سال چلتی ہے تو آپ لا محالہ پانچ سال والی میں جائیں گے کیونکہ اس کی عمر زیادہ ہے تو عمر زیادہ ہونا جو ہے اس کا بھی تقاضہ ہے کہ ہم اس زندگی کو سنجیدگی سے لیں اور اگر جہاں کئی ہماری تحقیق کے مطابق کوئی اللہ والا ہمیں نظر آئے جو اس میں ہماری رہنمائی کر سکے کہ جس سے ہماری اس زندگی میں بھی حسن آئے توازن آئے لوگوں سے محبت کرنا آئے اٹھنے بیٹھنے کے آداب آئیں اور اپنے اندر آدمی کچھ رکت محسوس کرے اور اس کے ساتھ ہی اخروی زندگی بھی بہتر آئے تو ہمیں جس طرح زندگی میں دیگر فنون کے لیے ہم کسی کے آگے جھکتے ہیں اور اس کو اپنا استاد مانتے ہیں اسی طرح روحانیت کے لیے بھی ہمیں کسی نے کسی جگہ شاگرد ہونا پڑتا ہے شریعت میں اس شاگرد ہونے کو مرید کہتے ہیں مرید کا مطلب ہے جس نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ میں نے ان صاحب سے اپنی اس زندگی کے لیے اور اخری زندگی کے لیے کچھ سیکھنا ہے تو صاحب ارادہ ہونا ہے ہمارا یہ ہلکہ اس لیے خوش نصیب ہے کہ ہم نے سندھ کے معروف انسان جناب محمد طاہر ان کو عرفاً سجن سائیں بھی کہتے ہیں کہ ہم سب نے اپنی سمانج اور اپنی اکل کے مطابق جو کبھی بھی اس طرح کی نہیں ہوتی کہ ہم کسی بڑے آدمی کو پرک سکیں لیکن جو فہم کسی کو اللہ نے دیا ہے اس کے مطابق ہم نے یہ انتخاب کیا ہے اللہ پاک ہمیں اس انتخاب میں قائم رکھے اور اس میں ثابت قدم رکھے جو ہمارے نئے ساکھی آئے ہیں ان کو یہ دعوت ہے کہ وہ اپنی زندگی میں غور و خوز کریں اور خود اپنے دل سے اس کا سوال پوچھیں کہ کیا آخرت کی زندگی اور روحانیت کے لیے کسی استاد کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر اس کا جواب یہ آئے کہ جی ہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر انہیں اپنے تائیں اپنے ذرائع کے مطابق اس کی تلاش بھی کرنی چاہیے اور جو تلاش کرے گا اللہ پاک اس کو ضرور بس ضرور جس طرح زندگی میں ہم کدھر سے گھومتے گھامتے اس ملک میں پہنچے ہیں کیونکہ ہم نے تیہ کر لیا تھا کہ ہم نے پہنچنا ہے کچھ کشتیوں میں آئے کچھ کس طرح سے آئے کچھ کس طرح سے آئے اللہ پاک میں جب ایک آدمی سوچ لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی خواہش پوری کرتا ہے جب ہم سوچ لیں گے پھر وہ ضرور مدد فرمائے گا تو اب ختم شریف پڑھتے ہیں جس کے بعد ہم بختر صاحب سے درخواست کریں گے کہ ختم کے بعد انشاءاللہ وہ دعا مانگیں گے اور اس کے بعد سجال صاحب سے درخواست کریں گے کہ مراقبہ کرائیں اور آخر میں وہ دعا بھی فرمائیں گے تو چونکہ یہ ختم شریف کی ترتیب انہیں کو بہتر یاد ہے تو اللہ اسے درخواست کروں گا کہ مراہمائی بھی فرمائیں اس کی کہ ہمیں کیا پڑھنا ہے سب سے پہلے گیارہ مطلب پاک پڑھنا بسم اللہ پاک 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 پھنا آیت کریما انہا رحمت اللہ قریب من المحسنین پچیس مرتبہ آیت کریم سورpat قریب من المحتمد تو آیت کریم آیت کریش من وقت آیت کریم آیت کریم آیت کریم موسیقی 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 لیکن جیسے جیسے انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق بھی اس کے شامل حال ہوتی ہے جب اس کی توفیق ملتی ہے تو پھر انسان کے لیے یہ آسان ہو جاتا ہے کہ اس کے محسوس کرنے لگتا ہے یہ اللہ والوں کا فیض ہے ان کی نگاہ کرم کا اثر ہوتا ہے انسان کے لیے کرنا آسان ہو جاتا ہے اور رضی صاحب تفرماتے ہیں کہ چند دن آپ محنت کریں گے تو یہ دل خود بہت اللہ کو یاد کرے گا لیکن اس کے لیے محبت ضروری ہوتی ہے اللہ والوں کے ساتھ عقیدہ ضروری ہوتی ہے تو اس سے انسان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اگر محبت نہیں ہے تو پھر وہ فائدہ تو اس کو سواب تو ہوتا ہے لیکن وہ اصل بات نہیں بن پاتی محبت اس راہ میں شرط ہے یہ آج سے نہیں یہ ازل سے ایسا معاملہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی تھا جو محبت میں ہوتے تھے وہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتے تھے جن کے اندر محبت سے خالی تھے وہ بچارے وہیں پھسے رہتے تھے اور بجائے فائدے کے وہ نقصان لے کر اٹھتے تھے ایسی عظیم صحبت جس سے بڑھ کر کوئی صحبت ہو نہیں سکتی تو ایسی صحبت سے وہ لوگ محروم رہے فقط اس وجہ سے وہ محبت اور عدب ان کو نہیں تھا تو فیض کا انتظار رکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اتر سے فیض مششد کے سینے سے وہ نور آ رہا ہے اور ہمارا دل جو ہے پناہوں کی وجہ سے کالا ہو چکا ہے اس نور کی برکت سے وہ روشن ہو رہا ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ تسبیح کی آواز آئے گی یہ ہمارے مشاہر نے اس کو ترویج دیا ہے فقط یقصوی حاصل کرنے کے لیے اس کی سوائز کا کوئی مقصد نہیں اس کی آواز کو اپنے دل کی آواز صبر کرے یہ اس کے انسان کے لیے ذرا معامن ہوتی ہے کہ وہ اس کے لیے اور آسانی ہوتی ہے کہ اس کی آواز کو اپنے دل کی آواز صبر کرے تو میرے دل کی آواز ہے دل بغا رہا ہے اللہ 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 دعا کریں جو پاک کلام پڑی انکال افتر صاحب کے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عالی سیدنا و مولانا محمد بارک و سلم یا اللہ تیری تفیق تیرے فضل کرم سے یہ اختم شریف پڑھا جائے اس کے پڑھنے میں ہم سے برکت کرنے کتائی ہوئی اپنے فضل کرم سے اس کی معافی عطا فرما یا اللہ اس ختم پاک و بلکی سپاک فرما کر اپنے بارگاہ میں منظور و مقبول فرما کر اس کا سواب پہنچا دیجئے بے حدنت اکدس حضور سید المرسلین شفیو المذنبین رحمت للعالمین سرکار دعالم حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حافظ برگت بعد اس کا سواب جمعی انبیاء مسلین علیہ السلام اقل اسلام کے والدین شمکین ابا و اجداد اہل بیت اعظام ازواج متاخرات اصحاب کرام حضور علیہ السلام تابعین تب تابعین امامان اہل بیت حضور نبجین قرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہدہ اوخد شہدہ بدر شہدہ انہین شہدہ قربلہ رضوان اللہ تعالی علیہ السلام اجمعین بالخصوص بہدنت والا سلطان الولیاء قطب الاقتاب حضور محبوب سبحانی قطب ربانی غصہ سمدانی شعباز الامکانی میرہ محیدین شاید سید عبدالقادر دیلانی الحسنی والحسنی رضی اللہ تعالی اللہ تعالیٰ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ اس خط میں پاک صحابان دنی مسلمین مسلمات مومنین معمومنات کی اوحیق لیے پیش کرتے ہیں منظر و مقبول فرما تمام خصان خدا مقربان خدا بندگان خدا منظر و مقبول فرما یا اللہ تمام حاضرین کے بزرگوں میں سے بہن بھائیوں میں سے دوستوں میں سے اسانسرہ میں سے مشاہد میں سے جو جو اہل امان یہ حالت میں اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان کے حرف mogれ پیش کرتے ہیں ممجر و مقبول فرما یا اللہ بھائی امران صاحب کے وہی فیاض صاحب اور ان کے بھائی ریا صاحب جو اس دنی عقا سے پردہ فرما چکے ہیں یا اللہ ان کے حالےیں صوفی اسلام صاحب صوفی اسلام صاحب والدہ Certain ہمارے قیف بائی صوفی اسلام صاحب ان کے والدہ اس بطے کے رفعے رفع ہیں وفاد پا چکے ہیں یا اللہ ان کی روح کے لئے پیش کرتے ہیں منظر و مقبول فرما یا اللہ اس ختم پاک مام آدم شام پاک خدم و کرم فرما یا اہل ایمان پریشانہ حال ہے یا اللہ ان کی پریشانیہ دور فرما یا اللہ جو اہل ایمان وہ کیا حقیلہ السلام کا صدقہ ان کی مقبول فرما یا اللہ بالخصوص اس ختم پاک کا سوا حضور مٹھا سینہ رحمت اللہ علیہ حضور سونہ سینہ رحمت اللہ کی روح کے لئے پیش کرتے ہیں یا اللہ منظور و مقبول خرمات یا اللہ ہمیں ان کے نقشے قدم پر چلنے کی تفیق نصیب خرمات یا اللہ ہمیں اپنے ملشد کے خیض فی ذہن سے خیض جعب ہونے کی تفیق نصیب خرمات اور ان کے نقشے قدم پر چلنے کی تفیق نصیب خرمات بس اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی محمد وعلا علیہ وعصحابہ اجمائی برحبت لیارم ورحبت اوز باللہ من الشیفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیه معانیتم حریس معانیتم حریس علیكم بالمؤمنین روف الرحیم اور انتواللو فکر حسنی اللہ لا الہی اللہ الہی اللہ علیہ توقع خواه رب العرش العظیم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولهم نبيل کریم موسیقی 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 سرکار کرم کی بیت ندے سرکار کرم کی بیت ندے سرکار کرم کی بیت ندے میری فکر کہا تیری بات کہا ادنا سا ایک بکاری ہوں ادنا سا ایک بکاری ہوں یہی نسبت ہے یہی ناتا ہے ادنا سا ایک بکاری ہوں یہی نسبت ہے یہی ناتا ہے تیری میدہت کام زہوری کام تیری میدہت کام زہوری کام تیرے نام سے نام زہوری کام کھریاں کھریاں بستی بستی کھریاں کھریاں بستی بستی جو تیری نات سناتا ہے کھریاں کھریاں بستی بستی جو تیری نات سناتا ہے ہر روز شب تنہائی میں پرکت کا جنوب تڑپاتا ہے دل مجبوری پہ روتا ہے جب یاد مدینہ آتا ہے جو تیری نات سنات اللہ 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 سین سین جوڑ سنگت دے دیتھے اللہ 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 اوڑک ویتھا پنیاں باج جناں دے پلنی سی لنگ دا ہون شکلائیں پھل گئیاں باج جناں دے پلنی سی لنگ دا ہون شکلائیں پھل گئیاں جیوان جیوان چوٹھا ناوا موت کھڑی سر اپتے جیوان جیوان چوٹھا ناوا موت کھڑی سر اپتے لاکھ کروڑ تیرے تین سونے جاں کبران مچ سپے پر جناں عشق نمازاں پڑیاں موت کھڑی سر اپتے موت کھڑی سر اپتے موت کھڑی سر اپتے موت کھڑی سر اپتے اللہ حضرت موسیقی محفی جیے خدا کے واسطے یا رسول اللہ کرم محفی جیے خدا کے واسطے خوار ہیں بدکار ہیں دوبے ہوئے زلط میں ہیں خوار ہیں بدکار ہیں دوبے ہوئے زلط میں ہیں کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت اجد اجد اللهم اصلي على سيدنا ومولانا محمد على آل سيدنا ومولانا محمد تباريح السلم اللهم ايلي اصعد قائما مستقیما وفضلا دائما ونظرا رحمة واقلا قاملا عائما نافيا وقلبا منورا وطوفیقا احسانا وصبرا جمیلا واجرا عظیما ولسانا ذاقرا وبدنا صابرا ورزقا واسعا وصایم مشکوغا وزمبا مغفورا عمنا مقبولا ودعا مستجابا ورکا اللہ نصیم و جنتا فردوسا و نعیم مقیما وصل اللہ تعالی على رسول خیر حلقی محمد وعلى آلہ واصحابی اجمعی برحمت گیا اجمعی برحمت گیا موسیقی